موسیقی امیروں کا مشاعرہ اور محفل عدب آپ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں مشاعرے میں جیتنے والے کو تمغہ اکار کردگی اور محلے کی کانسلرشپ کی نامزدگی بھی دی جائے گی بس میں نے سوچ لیا میں اس محفل عدب میں ضرور حصہ لوں گی اور جیت کے دکھاؤں گی غلام غلام آپ نے سنا جو میں نے کہا ہے ہاں میں نے سنا آپ نے کہا ہندہ عدب سے پیش آؤں گی ہے نا ارے ہوچ میں تو ہے آپ میری تو سنتے ہی نہیں یہ دیکھیں یہ پڑھیں کیا لکھاوا اس میں اچھا اچھا بیگم میں اس مشاعرے میں سن ہی دے سکتا بھائی اوہو آپ سے کون کہہ رہا ہے میں تو اپنی بات کر رہی ہوں اہاں اور عدب ویسے بھی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ با عدب بیویاں یہ عدب کا شوق رکھتی ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے بیگم آپ جو چاہیں رکھ سکتی ہیں آپ دیکھیں آپ نے مجھے رکھا ہے کب سے شکر ہے خود سے مان گئے وہ تو ٹھیک ہے بیگم لیکن دیکھیں اس کے لئے آپ کو تیاری کرنی پڑے گی نا ہاں ہاں وہ تو میں کروں گی بہت تیاری کروں گی آپ دیکھئے گا پارلر جاؤں گی اچھے چھے کپڑے بنواؤں گی ہاں ارے پارلر پارلر کی بات نہیں کر رہا تو پھر عدب کی بات کر رہا ہوں عدب کی کیا مطلب کیا میں بے عدب ہوں لیجیے جناب اللہ اللہ کر کے تصویر کے لئے نیشیں بھی آ گئیں مگر ہونی شدنی اب درپیش ہوا مسئلہ گھر بھر نہیں گھر بھر ستلیکا خفیف ہوئے ارے اچھے بھائی خفیف ہوئے چچا چھکن اور گھر بھر میں ڈھونڈیا پڑ گئی پتہ نہیں بھائی کونسی زبان کے کتاپ دیں دی ایک لفظ پر لینے پڑا آپ ذرا پڑھ کے بتائیے کہ ذرا اس کا مطلب بتائیں بے گم یہ آپ پتہ نہیں کس زبان میں ہے چھوڑے اس کو میں آپ کے لیے ایک ایسے اچھے استاد کا انتظام کرتا ہوں اردو کے کہ آپ بھی کہیں کیا بات ہے ہاں یہ ٹھیک ہے اچھا ایسا استاد لائے گا اچھا ایسا استاد بیگم یہاں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جن کو بہت اچھی اردو آتی ہے اور اردو کو جانتے ہیں صحیح طریقے سے لیکن ہم ان لوگوں کو نہیں جانتے اب اب جلدی چلے جائیں دیکھیں وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ارے دیکھیں دلہ استاد کیسا لے کے آتا ہوں اب چلے بھی جائے دیکھیں بہت دیکھیں یہ کیا نہیں مسئبت پال لیا آپ نے اب کہاں گھنڈیں گے اردو کا استاد اب ہے تم بڑے استاد بنے پھرتے ہو نا یار تو ڈھونڈ کے لاؤ کہیں سے بھی استاد یار سرسی میں سے تو کچھ سمتچ نہیں آرہ میں کہاں ڈھونڈوں گا اسلام علیکم علیکم صاحب ارے ارے وہی لگتا ہے پورڈی سکول سے آدھے گھنڈے کی بریک ملی ہے اس لیے دولوں بار گھوم رہے ہو سہتا بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیارے میاں رسی ہمارا دماغ خراب ہے آرہ بھائی وہ تاں پہ کب سے پتا ہے بھائی یہ ایسے نہیں مانے کا باب آرہ بھائی گستہ کیوں کر رہے ہو ہم تو ایک کام سے نکلیتے ہیں اچھا ہوا تم لوگ مل گئے بھائی یہ انگریزی کا لیٹر ہے اور میری انگریزی زارہ فیکی ہے کم ہے کم کمزور کیانا چاہ رہے ہیں تھوڑی نہیں پھر تو بہت کم ہے بھائی زارہ میری مدد کر دیں گے آپ لوگ اگر آپ سکول گئے ہوتے نا اور یہ نوب اتنا ہی ہوتی لڈو میان آرام سے آرام سے تمہیں مانوم ہے تعلیم کیا ہوتی ہے آرہ اردو میں ماسٹرز کیا ہو میں نے ماسٹرز اردو میں اردو بھی کوئی ماسٹرز کرنے کی چیز ہے یار کیسے آدمیوں یار کچھ سنا آپ نے ہاں اردو میں ماسٹرز کیا ہے پیارے میاں کیا ہوا ارے پیارے میاں ساسور جی بلکل صحیح کہتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک چمکتا ہے بھائی ایک سرپرائز دیکھیں سرپرائز یہ ہے کہ میں کہتا تھا تھا نا کہ دنیا میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہم نہیں جانتے کہ وہ اردو کو بخوبی جانتے ہیں یہ بتا ہے پیارے میاں کہ آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹیک تم کیسے ہو ہاں تم آپ سے تم ارے بھائی شاگیر جو ہی میری کیوں آپ نے کیا مجھے ویلڈنگ کرنا سکھائی ہے کہ میں آپ کی شاگیر دوں ارے بھائی مستقبل کی مستقبل کی آہ 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 دیکھا یہ ماسٹر ہے ماسٹر اوہو غلام آپ بھی حد کرتے ہیں ارے مجھے کیا کپڑے سلوان ہیں جو آپ ماسٹر کو بکڑ کے لے آئے ہیں ارے نہیں نہیں ممی جی وہ والا ماسٹر نہیں ماسٹرز ہیں ماسٹرز مطلب اردو میں ماسٹرز ہیں پیارے میاں ہاں کیا بس جی ایسا ہی ہوں پر جددی سپڑائی شروع کر رہے ہیں ٹھیک ہے اہہہہ بہے پیارے میاں دیکھئے کہ کیا یہ واقعی اردو کی کتاب ہے لکھا تو ہیں dł32 آہ imagine آہہہہ لکھا تو ہوگی آہہہ آپ می گئے تگھے ان سے وہ پڑیا ہے جو آپج سے پڑھانے کی کوشش کر رہی تھی آہہہ یہ ٹھیک آہہہ یہ دیکھے کہ کرسے پڑھ پڑھیں گے آہہہ یہ لے جے گا پیارے میاں دیکھو twitter پڑھیں پڑھیں یہ لیں پڑھیں پڑھیں بتائیں ہم پڑھ دیں گے یہ بھی مسئلہ ہے اور وہ بھی ہمارے لئے آپ کو ہجے کرنے بیاتے پھر تو آپ کو شروع سے پڑھنا بڑھے گا مگر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اردو میں ماسٹرز ہیں پھر ہجے کیوں کر رہے ہیں نہیں یہ بات نہیں یہ بجھے راستے سے پڑھ کے لے ہے میں اپنی اینہ گھر بھولایا ہوں لیکن آپ اینک پہنتے کب ہیں اردو پڑھتے وقت احسین تو کوئی بات نہیں میں آپ کے گھر جاتے ہوں گھر جا کے آپ کی اردو پڑھنے والی اینک لے کر آجاتے ہیں نہیں نہیں گا تکلیف کرو کہ میں خود لے آتا ہوں ہاں کوئی بات نہیں میں نہیں آتا ہوں اصلاح میں وہ آپ کی اردو کی احجاب ہوگی ہاں اردو کی خاص اینک ہوتی ہے نا پورا ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا گئے ہوئے ابھی تک نہیں آگے سچوٹ جی ممی جی پیارے میں تو گھر پہ ہی نہیں ان کے گھر پہ تو اتنا بڑا تالہ لگاوہ مو چڑا رہا ہے تالہ لگاوہ ہے دیکھ لیا دیکھ لیا یہ ہیں آپ لوگوں کے کام ارے کالت بھی محفیل ہے بتائیے میں کیا کروں مما چیا ہوا بس نہیں میں نہیں جانتی مجھے اردو کے استاد چاہیے آج ہی اور ابھی اچھا ماما میرے نے ایک دوست ہے اس کے جاننے والے علیگر سے آئیں اور آج کل تو بہت بڑی بڑی نا عدبی محفل اور مشاعروں میں انبائٹیڈ بھی ہوتے ہیں اگر آپ کہیں تو میں ان کا بلالوں سچا نہیں ارے تو پوچھ کیوں رہیو بلاؤنا انہیں آج ہی بلاؤ بلکہ میں کہتا ہوں ابھی بلاؤ اس قدر اجلت میں بلانے کا سبب جان سکتا ہوں جی جی میں جواب کا ہنتظر ہوں کون سے جواب تھا ابھی جو آپ سے دریافت کی ہے مہترمہ اب وہ کیا مہترمہ اتنی اجلت میں تلبیہ کا سبب جان سکتا ہوں کی وجہ تسمیہ کیا ہے دیکھیں استاجی اگر آپ اردو میں بات کر سکتے ہیں نا تو ٹھیک ہے ورنہ یہ باقی زبان ہے مجھے نہیں آتی میں انتہائی سلیس اردو میں آپ سے مخاطب ہوں مہترمہ استاجی آپ کا نام کیا ہے ناچیز کو علم دین نقاش دہلوی اور فعلی گڑوی کہتے ہیں مگر ناچیز کم ہم بتاتے خود ہم معب دولت ہم اچھا اچھا اور باقی لوگ کہیں یہ ہمارا نام ہے مہترمہ آپ مجھے صرف علم دین ہی کہیں ارے استاج جی آپ چھوڑیں نا ان فضول باتوں کو آپ تو بس مجھے اردو سکھاتے ہیں بتا ہے ایک بہت بڑی عدمی محفل میں جانا ہے وہاں حصہ لیا ہے اور جیت کے بھی آنا ہے دیکھیں زبانیں اور بولیاں رات ہو رات نہیں سیکھی جاتی ہیں علم و عدب سیکھنے کے لیے ایک عرصہ اور مشقت درکار ہوتی ہے زبان تو مجھے آتی ہے بس آپ عدب سکھا دیں گویا یہ عدب تہذیب سے ماخوز ہوتا تو سرے دست بیت لے کر شروع جاتا میں لیکن یقین جانیے یہ عدب نظم و نصر سے وابستہ ہے اس طرح اس کی تعلیم اجلت میں نہیں ہوتی واہ 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 کیا بات کیا آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ راضی ہیں اپنی فیس بولی ہے استاد جی اوہ اوہ یلنی زپاں کیا مادرزاد نابی نہ ہو اے بوٹے گالی نہ دے چھوڑوں گا نہیں تجھے ممی جی دیکھیں نہیں آپ کے سامنے گالی دے رہا مجھے لا حالو اللہ خوت ہم نے گالی کب دی لڈو خوش میں رہا ہو استاد جی ہے ہے نا ہنی تم نے سنانی لڈو بھی مجھے گالی دی ہے مبی جی آپ نے ارے بھی آپ غلط سمجھتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ مادرزاد نابی نہ ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیدائشی اندھے ہو اردو میں پیدائشی کا محضبانہ لفظ مادرزاد ہے اچھا ہوا بتا دیا اوہ نا نا مبی جی ہاتھ کے ہاتھ زٹو حد ہو گئی یہاں تو آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے عجیب عجید قسم کا لڈکا ہے یہ استاد جی چھوڑے نا لڈو کو آپ پلیس ممہ کو وہ اردو عدب سکھا دیں وہ کیا ہے نا کہ ان کو تمغہ جیتنا ہی جیتنا چاہے کچھ بھی ہو جائے اور آپ ہی جیتا سکتے میں جانتی پلیس استاد جی پلیس استاد جی اس کو چھوڑے وہ تو ہے یا ایسا اس کی سنتا کون ہے آپ آپ مجھے عدب سکھا دیں نا آپ کو عدب سکھانے کا مطلب ہے کہ خود سولی پیچڑ جاؤں میرا یقین کریں مجھے تو یہ کوئی ڈھونگی لگ رہا ہے میں نے خود چھپ کر سنا ہے کوئی اور ہی زبان بول رہا تھا کیسی باتیں گردہ کیسے ہو سکتا ہے علی گڑ سے آیا ہے علی گڑ سے ہے تو کیا ہو گیا اسلامباد سے ہرانے والا بندہ کیا وزیر ہوتا ہے کیا بات ہی کر رہے ہیں بات تو تمہیں ٹھیک کی ہے اچھائی کام کر مجھے درست چیک کر لگے تجھے معلوم ہے کہ میری اپنی اردو کتی اچھی ہے لیکن آپ کیسے چیک کریں گے دو سوال کروں گا اردو کے سارا کھل کے سامنے آ جائے گا کہ کتا پانی میں آئی ہے علی گڑ کا اردو دان کیا بولا اردو دان کیا لغز استعمال کیا ہے سسر جی اب مجھے پتا چل گیا آپ نے اردو ترکی سے سیکھئے آجا 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 دیکھئے محترم خاتم کلام کی ایک قسم نصر ہوتی ہے اور اسطلاح علم و عدب میں نصر اسے کہتے ہیں جس میں اوزان شیر کی طرح وزن نہ ہو اور نہو کا خاص خیال لکھا گیا ہو اسلام علیکم جناب محترم قبلہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و عبقات درشیر رکھئے حضور آپ کی تعریف آج تک تو کسی نہیں کی تعریف ہمیں جہاں تک یاد ہے آپ اپنا تعریف کرانا پسند کریں گے وہ تو سب ہی جانتے ہیں مجھے دیکھئے میں یہ تانی بیگم کا شہر ہوں نام میرا ہے غلام مہی الدین اور پیار سے مجھے کہتے ہیں غلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو گویا یہ آپ کی منکوہ ہے میری گزارش ہے کہ آپ ان کو یہ ذہن نچین کرانے کہ اس طرح اردو نہیں سیکھی جاتی بلکہ کوئی بھی زبان آدمی نہیں سیکھ سکتا لیکن آپ کی زوجہ محترمہ آپ کی شریک حیات بززد ہیں اس بات پر کہ ان کو فوراں اردو سکھائی جائے تو اتنا ممکن نہیں ہے ایسے حالات میں اردو عدب کا سیکھنا اور پھر مقابلے میں شرکت کرنا ایسا ہی ہے جیسے آنکھ نہ لیدہ کاڑ کشیدہ آہا کیا بات کیا کیا بات کی ہے بھئی آپ خدا مجھے آپ بہت ہی معقول شخص لگے ہیں جی جی آپ بتائیں آپ کو علم و عدب سے کوئی شگف ہے جہاں کیوں نہیں ظاہر ہے ظاہر ہے تو کون کون سے عدیبوں کی تحریروں سے استفادہ کیا ہے فادا ہاں ہاں دیکھئے بہت سارے لکھنے والے عدیب ہمارے ہیوں سامنے آئے اور ہیوں چلے گئے دیکھیں مثال کے طور پر جو ہمیں پسند آئے اس میں مصطفہ قریشی ہمائیو قریشی اور سر سب سے بڑی تو جو جو میں خصوصیت جو شفقت چیما میں ہے نا وہ سر کسی میں نہیں ہے کیا قلم ہے ان کا ارے کیا عدبی ذوق ہے ان کا قلم عدب ایسے اگلتا ہے ایسے ہاں 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 آگئے 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 اردو کے ماسٹر ہمارے علاقے کے پروفیسر پیارے میاں آگئے کہاں ہیں بھئی علیگڑ کے ایلی معافی چاہتا ہوں آپ کی تصحیح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایلی علیگڑ میں نہیں علیپور میں واقع ہے میں بھی معافی چاہتا ہوں آپ کون ارے یہ بھی اپنے آپ کو اردو کا بہت بڑا لیڈر سمجھتے ہیں میاں ہوش کے نا خون لیں بس 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 ابھی پتہ چل جائے گا کہ کتنے اردو آتی ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک عورت ایک گھنٹے میں کتنی روٹیاں بنائیں گی اس سوال کا اردو زبان سے کیا سروکار یہ بہت گہرا پیروکار ہے پیروکار نہیں سروکار لینا دینا تعلق واسطہ بس بس اس سے زیادہ ہمیں بھی آتی ہیں آپ باتوں گھومائیں نا میرے سوال کا جواب دیں ایسے جہاں تک میری ناقص علمیت کا تعلق ہے تو یہ ریاضی کا سوال ہے اور آپ جتنی خواتین بتا رہے ہیں کہ وہ ایک گھنٹے میں میرا خیال ہے کہ بیس ایک روٹیاں تو پکائی لیں گے غلط بالکل غلط ارے تو پیارے میاں صحیح جواب کیا ہے آپ بتا دیجے نا بھئی صحیح جواب یہ ہے کہ ایک بھی روٹی نہیں بن پائے گی وہ کیسے ارے بھئی جب چار خواتین ایک ساتھ آئیں گی تو آتے ہی باتوں میں لگ جائیں گی پھر کائی کی روٹی کونسا توا کونسا چولا لیکن ابھی بھی میرا سوال وہی ہے کہ اس کا اردو سے کیا تعلق ہے تو لو بتاؤ ارے باتیں تو وہ اردو میں ہی کریں گی نا یقین مانی ہے میرے مشاہدے کے مطابق میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنے عالی پائے کے جوہلا نہیں دیکھے سرنا نوازش شکریہ شکریہ جاہل احمق کو کہتے ہیں بے وقوف کو کہتے ہیں جی؟ ایسی بات ہے؟ اگر آپ اتنی اردو جانتے ہیں تو ابھی پیارے میاں سے کوئی مشکل مشکل سوال کر کے دیکھیں بکشو بھی بلی ہمارا چوہا لندورا ہی بھلا آپ نے مجھے چوہا کہا؟ جی نہیں میں چوہے کی اتنی تنسیق نہیں کر سکتا پھر آپ کو بلی کا ہوگا گرگامات کے گرگامات 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 مافی چاہتا ہوں مجھے کوئی خاطرخواہ نتائج کی امید نظر نہیں آرہی لیکن استاد جی بس تھوڑے دیر کی باتیں آپ آخری بار کوشش کر لیجئے کیا پتا ہماری عزت بججہ ہے نا جی جی بالکل استاد جی آپ کوشش کریں کہ ہماری بیگام سے اردو میں بات کریں تاکہ وہ کچھ سیکھ سکیں حضور میں اردو بھی بات کر رہا ہوں میں کوئی ہیبریوز میں تو بات نہیں کر رہا یہ بہت مشکل ہے استاد جی اب دیکھیں علم و عدب تو مشکل ہوتا ہی ہے بلکل صحیح کر رہے ہیں آپ یہ ان کے لیے ہے یہ عادہ بہت مشکل ہے تو دو اب اچھا استاد جی بس آخری بار بس میری کہنے پہ اس بار دیکھیں کہ وہ ضرور سکھ جائیں گی میں کہہ رہی ہوں پلیز 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 بدعا کریں اللہ کوئی بہتر راستہ نکال لیں آپ نے تو استاد جی کی بولتی بند کرا دی میں تو حیران ہی رہ گئی لڈو پیارے میاں کے جواب سن کے مجھے پورا یقین ہے آج کی محفل میں ادب کا طمقہ مجھے ہی ملے گا آپ اس بڑے کی خالے چھو لیجئے گا لیکن جو تحریر آپ کو میں لکے دوں آپ نے بس وہی پڑھنی ہے بلکل ٹھیک ہے پیارے میاں تو پھر کہیے میرے ساتھ علیف سے اچھی گاپ سے گڑیا جیم سے جا پانی لوٹ لیا ہے تو نے ایک ٹکلا پاکستانی اگڑیا جا لڈو پڑھے پڑھے علیف سے اچھی علیف سے اچھی پیسے بچھی پیسے پتلی پیسے پتلی تیسے ٹکڑی تیسے ٹکڑی پیسے ٹکڑی جیم سے جنگلی جیم سے جنگلی اور چے سے چولی چے سے چولی چے سے چواتہ سال کی بھی podia جاتھ کر لئے اب ان یاد سکائے گی پیسے پتلی کیا صرف trabalanha جو ہے جن سے گڑھیا جن سے جاپانی اوہ آپ تو چھپ ہو جائیں دونوں مجھے سبق یاد کرنے دیں آتھا جی اب میں چلتا ہوں آتھانی بیگم آپ کو جو میں نے پرچہ دیا رہا ہے بس فٹا فٹا آپ نے وہی پڑھنا ہے ٹھیک ہے باقی آپ کی مرضی ہے جی ٹھیک ہے لاپس بیسے میں بتا دوں ہانی پیارے میاں نے مجھے اردو عطب کی نا علیف سے یہ تک سمجھا دی ہے اب مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے ہاں مجھے ایک بات کا جواب دیجئے کہ فیل کی کتنی اقسام ہوتی ہیں مطلب کہ کتنی قسمیں ہوتی ہیں لیجئے یہ کونسا مشکل سوال ہے ہمارے ہاں فیل کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں سنیئے پانچویں فیل آٹھویں فیل دسویں فیل یونیورسٹی فیل اور اگر سڑکوں پہ آ جائیں تو بریک فیل اور اگر سیاست میں چلے جائیں تو سارا سسٹم ہی فیل اور پوچھیں اور کیا بتاؤں مجھے ڈر ہے کہ بے وقت ہونے سے کوئی نہیں رکھ سکتا یہ کچھ مشہور عدیبوں کی تحریروں کے نمونے ہیں کچھ شائری ہے اس کا ایک بار مطالعہ کر لیجئے گا اس سے بڑھ کر میری ذات سے کوئی اور توقع مت رکھے گا لیجئے ضرب المثل یعنی محاورے اور کچھ نظموں کی تشریح اس میں موجود ہے ایک بار دیکھ ضرور دیجئے گا جانے سے پہلے میں اب اجازت لوں گا لیکن میری ماما کی تیاری میں نے ان کو ضروری مواد دے دیا ہے اس کا مطالعہ کروا دیجئے گا جانے سے پہلے میں جا رہا ہوں مجھے ایک عدبی محفل میں صدارت کرنی ہے وہاں سے واپسی میں چکر لگاؤں گا اللہ حافظ اللہ حافظ میں چلتا ہوں اللہ حافظ ہانی تم دیکھنا اس دفعہ کا انام تو میں ہی جیتوں گا آئیں ممی جی ارام ارام سے ارام ارام سے ممی جی ارام ارام سے ممی جی آجیں سازور جی ممی جی ممی جی ممی جی ممی جی یہاں بٹھاؤ یہاں بٹھاؤ تو یہاں بٹھاؤ تو ہاں سازور جی پتہ ہے وہاں پہ کیا ہوا وہاں پہ جیسے ہی ممی جی نے تحریر نکال کے پڑھنی شروع کی نا تو تو کیا تو کیا تو کیا تمغے کے بجائے چپل جھاڑو انڈے ٹیماٹر پیاں سب کچھ ماما کے سر پہ وہ دے کے سب کچھ سر پہ ابھی تک پڑھاوایا ان کے اور آپ کو بتائیں ممی جی تو سب میں سے وہیں دڑھام سے گر کے بے ہوش ہو گئی تو ایسا کیا پڑھ لیا تھا انہوں نے وہاں ویسے تو سب کچھ اچھا تھا تحریر بہت اچھی تھی اور وہ پبلک سکول والی مستین اردو کی انہوں نے بھی باس کر دی تھی چھے پاپا میں نے بھی سنا تا بہت اچھی تحریر تھی میرے خاصلوں انہوں کو سمجھ میں ہی نہیں آیا ایک منٹ میں آپ کا پڑھ کر سنا تھی ہاں مزے کی ہے بہت مدھ آئے گا ساسور جی سنے گھر سے میرے پیارے ناظرین میں ایک ایسا نظم زب پیش کرنے جا رہی ہوں جس کو سن کے آپ کے دماغ کے توتے اڑ جائیں گے دماغ کے توتے پسان آئے تو داد دیجئے گا اور اگر نہیں آئے تو حاصلہ پکڑیے گا ایک دفعہ کا ذکر ہے کس بات کی تم کو فکر ہے بہت اندھیری نائٹ تھی سردی بڑی ہٹ ٹائٹ تھی سر پر پہن کر ٹھوپا وہاں سے نکلے اسلم فپا پہنا جب انہوں نے اپنا کوٹ سب ہس ہس کے ہو گئے لوٹ پوٹ پہن کر اپنے لام بے جوتے آ رہے تے اچھلتے کتے اچھے لگی جو تم کو یہ نظم گانا ترہ رم پم 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 اور پھاڑو پٹاخے دھپ ڈھپ 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 چپ پھاڑو بم تماشا پٹاخے بم 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 یہ تحجیب چھئے تم لوگوں نے صحیح کیا انہوں نے صحیح کیا انڈے ہی مارے ہیٹے نہیں مارے ہی میں نے دیکھا کیا بات تو بری نہیں ہے آپ ایسا کیوں کہہ رہے ستاج جی سب کچھ اچھا تو ہے بات انتہائی بےہودہ اور بے عدب تحریر تھی کوئی رپت نہیں کوئی اس میں تحضیب نہیں تھی بھائی ساب میں تو چلا آپ ایسے نہیں جا سکتے ستاج جی میں جا رہا ہوں ریل گاڑی کی پٹڑی پر لیٹنے کیا کہہ رہے ہیں آپ میں وہاں جا کے دستخطی خودکوش ہی کروں گا نہیں ہم آپ کو نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے گھر سے ادب ایسے تو نہیں جا سکتا استاج جی بات آیا ایسے محجب سے اے استاج جی ایسے کیسے جا سکتے ہیں آپ ایسے کیسے جا رہے چھوڑ گے اس دفنہ فیول اور فیس کے چارجز تھوڑے سے زیادہ وہ کیوں تارہ بابا مریک میں بھی بڑی مہنگائی ہو گئی آہاش تو تم کوئی ترکیب بتا کر ہی جاؤ گے اے ایک منٹ میرے پاس ایک منتر ہے رو بولا رہی تھی بھوت آ گیا آپ پہ کیوں آئی ہے کیا کامیں کس سے میں لکھ لیایایا جو شخص میرے مند پسند انسان سے میری شادی کروائے گا اسے میں مالا مال کر دوں گی مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی اے رشتہ ہے چیک کریں یہ تو لفافہ ہی خالی ہے ہاں لوگ تو جوان لوگوں سے شادی کرتے ہیں آپ مجھے کیا پتا شادی پرتنسری نا بابا نا درسے بھی اسلام میں چار شادیاں جائزیں لگتا ہے تم لوگ مجھے پکا مسلمان کرنے چھوڑوں گے بردامات کے گھردامات بردامات